ملتان کے شہری ہو جائیں ہو شیار چند ہی گھنٹوں میں چوری اور رہزنی کی آٹھ وارداتیں شہری لاکھ روپے قیمتی اشیاء سے محروم ہو گئے اطلاق ملنے پر پولیس کی قانونی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں ڈاکو راج ہے چند ہی گھنٹوں میں چوری اور رہزنی کی آٹھ وارداتیں پیش آئی ہیں ملتان میں شہری لاکھ روپے قیمتی اشیاء اور نقدی سے محروم ہو گئے ہیں اطلاعات ملنے پر پولیس نے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے پولیس چوکرنا ہو گئی ہے مزید بات کریں گے میں جوائن کیا ہیڈوان دروہی مظر خان نے مظر خان کہی گا پولیس کیا کر رہی ہے شہر میں ڈاکو راج کا آئے میں جی بلکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پولیس بے بس ہے اور آج کا جو روز تھا وہ چوروں کے تو وارنیارے کر گیا لیکن جو عام شہری تھے وہ لاکھ روپے کی قیمتی اشیاء جس میں مورسائیکل بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لگتی تھی قیمتی موبائل فونز تھے اور دیگر تمام تھے وہ اس سے محروم ہوئے تھے اس طریقے سے چند گھنٹوں کے حالی ہے چند گھنٹوں کے دوران چوری اور راز دنی کی آٹھ وارد آتی ہوئی ہیں جس میں نیو ملتان میں خاتون سے پر چھنا گیا اسی طریقے سے کتب پر میں چوری کی دو وارد آتے ہوئی ہیں اسامہ منظور کے گھر سے مورسائیکل چوری ہوا جبکہ لکمان کے گھر سے ہزاروں روپے مالیت کا سامان چوری ہوا اسی طریقے سے جو تلہ الہاری گیٹ کا علاقہ ہے وہاں درون شہر گوپی مہلے میں شوکت قریشی کے گھر چوری ہوئی جبکہ کلپا کی علاقے میں عبداللہ کی مورسائیکل مجید کے باہر سے چوری کی گئی اسی طریقے سے گلگشت کے علاقے میں نواز پر بھی ایک موبائل شاپ پر چوری کی بارد آت ہوئی جبکہ ممتازہ بعد میں محمد مالی کا مورسائیکل چوری کر لیا گیا اور پولیس نے ان تمام اطلاع کے بعد ناکہ بنیاں کروائی لیکن جو چور تھے اور رازم تھے وہ پاسانی وہاں سے فرار ہو گیا اور پولیس نے موقع سے شوائد اکٹے کر کے قانونی کاروائی شروع کر دیا ہے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے مزرخان آپ کا شکریہ